مطرمہ حمیدہ وحید وحید الدین صاحبہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور آپ مسلم لیگ دور میں منسٹر بھی رہ چکی ہیں میڈم آج کی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی نومہ ہو گئے ہیں اس کو اوورحال آپ اس کا اگر تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس کو کیسے اپنے لفظوں میں بیان کریں گے اچھا ایک تو یہ ہے کہ بے شک میرا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے لیکن کیونکہ ہم عوام کی فلا چاہتے ہیں اور پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لئے کوئی بھی حکومت تو ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ عوام کیلئے کام کریں تو لیکن نومہ کے عرصے میں جس طرح سے انہوں نے نیا پاکستان کا ایک نارا مطارف کروایا تھا نومہ میں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی اب مثال کے طور پر جس طریقے سے کا لوکل گورنمنٹ کا بل پیش کیا گیا ہے اب مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں عوام کی فلا کے لیے اور دوسری طرف اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح ہر دور میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جو بھی جماعت برسرے اقتدار آتی ہے بلدیاتی سسٹم کو ختم کرتا ہے اور نئے بلدیاتی سسٹم کو لانے کے لیے عربون روپے الیکشن کے اوپر خرج کرواتا ہے تو ایک طرف وہ عوام کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے قومی خزانے سے الیکشن پر عربون روپے خرج کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا تضاد ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے فیڈرل کیبینٹ کے اندر انہوں نے ریش ہفلنگ کی ہے تو پنجاب کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن کا پتہ ہے کہ کون اہل ہے کون ناہل ہے کیا وزیر اللہ سیکرٹی ایٹ میں جس شخص کو انہوں نے بٹھایا ہوئے ہیں کیا وہ سمری بھی پڑھنا آتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے نہ کوئی سیاسی اس کے اندر مفاد ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب ہے اور پنجاب کے ساتھ ظلم نہ کی جائے اور اس طرح کے شخص کو آگے لے کے آئیں جو پنجاب کو آگے بڑھا بھی سکے ہیں آپ نے بات کی کہ ایسے شخص کو آگے لانا چاہیے تو خان صاحب کا ویجن یہ تھا کہ میں نے ایک کس آدمی کو آگے لے کر آیا ہوں جو ایک پسماندگی کو سمجھتا ہے پسماندگی کے مینے کو سمجھتا ہے اور غریبی عوام کا درد رکھتا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ اچھا اس کے اندر مجھے بتائیں کہ پنجاب چلانا مطلب یہ کوئی کونسلر کا الیکشن تو کونسلر کی سیٹ تو نہیں ہے کہ انہوں نے لوکل لیول پر کام کرنا ہے پورے پنجاب میں کتنے محکمے ہیں ٹریلیون روپیز کا معاملہ ہے سیمریز جاتی ہیں اوفیشل لینگویج انگلیش ہے بیوروکریٹس کو ڈیل کرنا ہے ملک کو آگے بڑھانا ہے انٹرنیشنل ڈالرز کے ساتھ بات چیت کرنی ہے جس وقت کسی چیز کا تجربہ ہی نہ ہو وہ تو اس طرح ہے جس طرح کوئی بلدیا کے چیئرمن کو وزیر علا کی سیٹ پر بٹھا دینا اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو انسیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے جس طرح باقی جماعتوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک لیڈرشپ نے اپنے بیٹے کو آگے لے کے آنا ہے یا اپنی بیگم کو آگے لے کے آنا ہے لیکن جس وقت عمران خان صاحب کے بعد کوئی بھی نہیں ہے تو ان کو اس طرح کے بندے کو آگے لے کے آنا چاہیے بے شک سٹرونگ پرسنیارٹی ہو لیکن پاکستان کو آگے بڑھا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ جو حکومت کا انداز ہے چلانے کا ٹائم تو ضرور دینا چاہیے لیکن میں وہی بات کروں گی کہ جو نا اہل لوگ ہیں ان کو بے شک اب تین سال بھی ٹائم دے دیں پانچ سال بھی ٹائم دے دیں آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس کا کیا اس کا میکنزم ہونا چاہیے کہ اچھے لوگ آگے آئے ہیں اس کا میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے فیڈرل کیبنٹ کے اندر ری شفلنگ کی ہے اسی طریقے سے پنجاب کے اندر باقی صوبوں کے اندر بھی دیکھیں جو کام نہیں کر رہے ہیں ان کو سائٹ پہ کریں اور میں امید ہے کہ جس طرح پہلی دفعہ یہ حکومت میں آئے ہیں اگر اچھے لوگ آگے آئے ہیں تو دو یا دہائی سال کے بعد میری ابھی بھی دعا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک سمیت پر چل پڑے اور پاکستان کے ترقی کے لیے یہ کام ہونا شروع ہو جائے آپ سمجھ دیئے ہیں ابھی تک یہ لائن پر نہیں ہے یہ جو موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ ابھی تک جو ہے صحیح ایک رائٹ سمیت میں کام نہیں کر رہی نیشنل اسیمبلی کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا تو کیونکہ میرے سامنے ہیں اب جس طرح آج اسیمبلی کوئیشن دیتا ہیلتھ کے حوالے سے تو منسٹر صاحبہ جواب دے رہی تھی لیکن میں نے کیبن کے اندر خالی دیکھا ہے مطلب میرا خیال ہے کہ صرف ایک سیکشن آفیسر بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے دور میں مجھے یاد ہے کہ جب بھی اسیمبلی کوئیشن جس محکمے کا ہوتا تھا تو سیکٹی منریٹری تھی کہ سیکٹی کی وہاں موجود گی لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس سے بھی بہتر ہو گئے ہیں اور اسیمبلی پاریمنٹ کو تو بالکل بھی وہ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں پنجاب کے محکمہ جات کو دیکھیں تو کیا کہیں گے پنجاب کے محکمہ جات جو ہے اصل میں ہو سکتا ہے کہ اکثر میاں شباز شریف صاحب جیسے کہتے تھے کہ انفرادی حصیت سے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن سسٹم کام نہیں کر رہا اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ سسٹم مزید سلو ہو گیا ہے کیونکہ پولٹیکل ایگزیکٹیف کے اندر گریپ نہیں ہے پنجاب کے اندر جس کی وجہ سے سسٹم بہت سلو ہو چکا ہے اور میرے ذہن کے مطابق انہوں نے جو بجٹ کے اندر جتنے رقم ایلوکیٹ کیے تھے مجھے امید نہیں ہے کہ انہوں نے اس مالی سال میں تیس فیصد بھی خرچ کیا ہو تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بدقسمت دی ہے تین کیو بہت شکریہ فون 042 372 14485 فون 0423 575 613 14